ایک ہاتھ میں دراتی لیے کھڑا یہ آدمی ہے مصابنی کے دلڑی گاؤں کا جہرہ مانچیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تو دراتی ہے مگر دوسرے ہاتھ میں کیا ہے تو دل تھام لیجئے کیونکہ اس آدمی کے دوسرے ہاتھ میں ہے ایک مہیلا کا کٹا ہوا سر جی ہاں ایک انسان کا کٹا سر اور اس نے خود اس کام کو انجام دیا ہے ہم اس کی تصویر آپ کو ساف ساف نہیں دکھا رہے لیکن یہ آدمی اس کٹے سر کو ہاتھ لیے خود مصابنی تھانے پہنچا گاؤں سے تھارے تک کا سفر اس نے ہاتھ میں اس کٹے سر کو لے کر تیہ کیا پورے راستے میں لوگ اس منظر کو دیکھتے رہے حرزل جیرام مانچی نے اس مہیلا کو ٹائن بتا کر اس کا سر کاٹ ڈالا اس کاروپ ہے کسی مہیلا کی وجہ سے اس کے پریوار کی کئی لوگوں کی موت ہو گئی یار پچچک ہم صرف روکرسن کے پاس یار پچھون کرنے کے روکرس ports جیرام حسنا زدو جائیں زدا جیرام閲 دائن بطا کر ایک محلہ کی برورتہ سے ہتیا کوئی سامان نے آدمی تو نہیں کر سکتا جہاں تک محلہ پر دائن ہو رہے کاروک ہے تو گاؤں والے اسے سرے سے خارج کر رہے ہیں اس میں بیوہر میں کوئی ایسا بچیلن نام کا کوئی میرے اور سے اس کا میرے نجر میں بلکل نہیں آئے مطلب یہ آپ کو لگتا کہ یہ غلط خواہ ہے میرے نجر سے یہ سراسر غلط ہے اکتیارے کی کرتود نے سب کو جھک جھوڑ کر رکھ دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کانون کے مطابق آروپی پر کاروائی کی جائے گی ایک کانون بنا ہوا ہے اس میں جو بھی کھروائی ہیں دیل جائے گی یہ کھروائی ہو گی یہ وشواس ہے اندر وشواس میں یہاں پر بڑھائی کی کمی سے کارن یہ سب ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جھکیو ستے بور ایک کی موٹائین تھی اور جس سے کارن ہے سو اس کا پیسا جی کی موٹ ہوئی اور ایک سال کے اندر میں شکر کے تین لوگوں کم دکتے ہوئی یہ کھروسے پوجاوائی بٹا تھا پھر اچانک پہ چڑھا اسکوٹی ایسا یہی کرتی تھی داروپی نیلگر لے گیا وہ کسی جگہ پر کھروڑی بیا سافنے اب آپ سے آنے کے کم میں وہ کٹاری سے اس کو عرد کو مار گیا اس میں اور اس کے گلے کو تنہ پر لے کے آگیا اور سر انڈا کر گیا جائن بتا کر خاتیا کردن کی گھٹائیں اب بھی چاری نے ہاں بیہارچ ہر گھن کے کچھ تیہ شدہ علاقے ہیں جہاں اس طرح کی گھٹائیں اکثر ہی سامنے آتی رہتی ہیں ظاہر ہے سماج کی چہلتہ اس کی بجھر ہے اور ساری اس طرح پر عام لوگوں کا جو مون سمرتھر اسے ملتا ہے وہ اسے خط نہیں ہونے دیتا لیکن کسی بھی حال میں اسے صحیح نہیں ٹھہرائے جا سکتا اور قانون کو اسے سکتی سے نپٹنے کی ضرور ہے غیرہ مہراج سہارا سمیں مصابنی موسیقی موسیقی موسیقی